زلیخ خانے جد حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جے قید کرایا سارے جیل دے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام دے مرید ہو گئے حسنی احساسی امام غزالی رحمت اللہ تفسیر سورہ یوسف اجھ فرما دینے کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ایک دن مستنی گلی چجارے ایک مائی بڑیری ویک کے کہنے دیئے تو ایڈا سونا ہے آپ بنے ہیں کہ کسے بنائے ہیں اے فرما دینے اما تو تا یوسف وی کھا دے بناؤنے والا وی کھے تے لکھا یوسف بھی پھول جاؤں ہیں اے ڈا سونا یوسف جیل چگے تے سارے جیل دے قیدی آپ دے بلا ہو گئے دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام دے عدمتنو تسلیم نہیں کر رہے ایک وقت دے بادشاہ دہ پبرچیتے ایک وقت دے بادشاہ دہ ساکھی انو شراپ الانوالا انہ دونہ نے بکھتے بادشاہ دے خلاف سازش کی جی او دے کھانے جو زیر ملایا سازش پکڑی گئی بادشاہ نے انہ دونہ نو قید بند کر دیتا انہ دونہ نو خیال آیا کہ بادشاہ دے مساحب دے قریبی تے اسی ہیں تسانوں کو پروٹوکور نہیں دے رہے آتے سارے پیار یوسف نہ کری جاندے انہ دے دل چہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسد آگیا حسد بڑی بری بلائے نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ حسد آگیا انسان اپنے اندر آپ ہی لگا لیں دے تھے آپ ہی سڑدہ رہے جدہ کل حسد کر دے انہوں خبر بھی نہیں ہو دے مگر حسدہ ایک ہی علاج ہے اپنے مقام کے مرتبے نو اور بلاند کرو اور خوبیاں اپنے چھ پیدا کرو اور سڑے اپنا مرتبہ بلاند کرو اور میند کرو اور مقام کے مرتبہ بلاند کرو اپنی خوبیاں مزید اجاگر کرو تاکہ ہور سڑے حسد آئے یہ علاج ہے سڑ دہی رہے ساڑے بابے جڑے بیٹھے نے پنجابی چھے کہنے کہ ہانڈی یوں بلے دی گئی تے کنڈے یہ واقعی ہے انہا دونا قیادیاں دے دل چھے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسد آگیا پر وہ شمہ کیا مجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا انہا خیال کیتا کہ کسی طریقے لوگان دی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام دی قدر گھٹا دئیے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خوابان دی تبیر دا علمتہ فرمایا اکنے دونوں کیا دی آگیا تے سارے کیادیاں نو لے کے تے کہنے لگے کہ یوسف بڑیاں خوابان دی تبیران دا سنائیں تے آسامی ایک خواب دیکھے سارنے بھی تبیر سناؤ فرما خواب سناؤ ساکھی کہنے لگا کہ میں اپنے خوابے جو دیکھا ہے کہ میں وقت دی باشا نو شراب بلارے ہاں آپ نے فرما تیرے خواب دی تبیرے ہوئے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا بابرچی کہنے لگا کہ میں خوابے جو دیکھا ہے کہ میں روٹیاں دا ٹوکرہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہاں تے پرین دے اس ٹوکرے جو روٹیاں کھا رہے ہیں آپ نے فرما تیرے خواب دی تبیرے بے کہ تُو پھانس ہی چڑ جائے گا تنسولی دی پھانس ہی دی سزا ہو بے گی سزا موت ہو بے گی اینا دونا کہا دیا نے کہ دوجہ دے ہاتھ ہاتھ ہمارے تھے ہاتھ 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 تشارے کہا دیا نے بول گیا کہا لگے ہمیں خوابہ دیاں تبیرہ نسی جاندہ ہے آسان تے خوابہ بے کئی کوئی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے برمایا تُو سا خوابہ بیکھے نہ یا نہیں بیکھے ہو بے گائیوں میں جی میں میرے لبانچو نکل گیا بابر کی سولی چڑ گیا تھے ساکھی باچھ گیا او ساکھی جاندہ جاندہ حضرت یوسف دی زیارت کرنایا کہہ لگا سونے اب چاہ لیے کہ میرے لائک و خدمت ہوئے آپ نے فرمایا انجھ کری جدو وقت ہے بادشاہ کو لکھا دے بیٹھا ہوئے تھے میرا خیال آوے نہ کہ میری سفارش کریں انہوں کبھی کہ ساتھ سال تو تیری جیل چک نوجوان کہا دے انہیں گناہ بھی کوئی نہیں کیتا تھے انہیں چھوڑ دے میری سفارش کریں ایدھر یوسف علیہ السلام دے لباوچ انہیں کلیاتے رب دی خیرہ تو پرداشت نہ ہویا اللہ نے فرمایا نبی میرات سفارش ایدیان اللہ فرمایا سونے ہیں انہوں کھے گا دے سانوں ایک واری کہن دو اللہ نے ساکھی دے زین جو حضرت یوسف دی گلی بلا دیتی پانچ سال انہوں حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی سات سال پہلے تھے پانچ بعد چھوڑ پارہ سال حضرت یوسف جیل چڑھے پارہ سال دے بعد وقت دے بادشاہ نے ایک خواب دیکھیا سارے نجومی کٹھے کر لے پر کسی نجومی نو خواب دی تبیر نہ آوے ساکھی نو یوسف یاد آوے کہن لگا تو تے خواب دیکھے تھے کسی نو تبیر نہیں آری تیری جیلے چکے کہہ دیئے خواب نہ بھی بکھے ابھی تبیر دسے پوری ہو جانتی ہے بادشاہ کہن لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے ساکھی جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل چو لین آیا تے انہیں جڑا جملہ بولیا اسے جملہ باز دے ماں تو انہوں ہی واقعہ سنائے پڑھاو قرآن کی یا کیا انہیں تھوڑا جہاولہ بولو بارواز نہیں جانی چاہیے کہ ہاتھ نہیں چکنا مات کے درے کوئی شہیدی نہ ہو جائے اچھا بولو موتین علی سرکار اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید اج فرما ساکھی یوسف علیہ السلام نے سامنے آیا سامنے آکے کہن لگا یوسف ایوہ حسیدیق یوسف ایوہ حسیدیق کہن لگا یوسف دودہ صدیق دودہ صدیق لڑکی والے پتہ لگیا صدیق کو نکہ دینے جی دے لپا چو جو نکل جائے میاں محمد بخشنے در جمہیں جے پرمایا ہوں آ پرما دینے سچے مرد سچے مرد سفائی والے جو کچھ گین زبانوں مولا پاک مندائیوں اپتی خبر آسان میاں سا پرما دینے سچے مرد سفائی والے جو کچھ گین زبانوں مولا پاک مندائیوں اہو پک پکی خبر آسان حضرت مفتی احمد یارخ نائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے دو جگہ اے روایت لکھی تفسیر نائمی کی اور مشکات شریف دیشارہ جب آپ فرما دیں کہ جنگ اوہ حضرت نبی کریم دیکھ صحابی شہید ہوگے انہوں نے نام سی حضرت مالک بن سینان حضرت ابو سعید خود نہیں دے والد کہ مدانے اوہ حد اندر شہید ہوگے شام رہے جو صحابہ مدانے اوہ چو مدینے والا واپس آئے کہ مدینہ تا یہ باہر ہے کہ چھوٹی جی بچی کھڑی کھڑی بچی حضرت مالک بن سینان دی بیٹی جڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے ابو کتے صحابہ نہ پتا سی ہے کہ بابا شہید ہوگے بچی یتیم ہوگے کوئی صحابی بچی دا دل نہ توڑے اچانک بچی نے دکھیا حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے سواری آرہی بچی مہارا پکڑ کے نا تے نال لال سواری تے ٹڑ دے ٹڑ دی مدینہ دی گلی تک آگئی تے گلی جا کے پوچھے دی امر فاروق جی میرے بابا کتے نے آپ نے پتا سی ہے کہ بابا شہید ہوگے بچی دا دل نہ توڑے بچی پھر آکے مدینہ دے باہر کھڑی ہوگی جدو حضرت امر سواری آئی مہارا پکڑیاں تے نال لال ٹڑ دی ٹڑ دی پوچھے دی امر فاروق جی میرے بابا کتے نے آپ نے پتا سی ہے کہ بابا شہید ہوگے بچی دا دل نہ توڑے تے فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوں دے نے تے انہوں کو پوچھے لوگی شیر خدا مولا علی المرتضی حیدر کرار مشکل کشار رضی اللہ تعالی انہو دی سواری آئی تے بچی آپ نے بھی پوچھے دی مولا علی میرے بابا کتے نے آپ نے پتا سی ہے کہ بابا شہید ہوگے بچی دا دل نہ توڑے شف کا دہاترہ کے فرما لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوں دے نے تے اونہ کو لوگ پوچھے لوگی بابا کتے نے لہو جوانہ جرے بیلے صدیق ایک بردی سواری آئی بچی نے سواری دیا مہاراں پکڑ گے پوچھے ابو بکر جی میرے بابا کتے نے آپ انہوں نے سی پتا ہے کہ بابا شہید ہوگے نہیں فرمایا بیٹی رومینہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ یوں دے نے اے در صدیق دلہ پہنچہ نکل گیا ادھر ادرائیل روم لے کے جوارے اللہ نے برما ادرائیل روپا پس لے جاؤ ارد کی لیے اللہ تیرا کانون پدل جائے گا فرمایا ساٹا کانون پدل دے پدل جائے یار دا یار چھوٹھا نہیں پینا چاہیے زندہ زندہ سبحان اللہ ہن جنہوں لفظے صدیق دی سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ صدیق انہوں نے کہنا نے جو دل لبا چھوٹھا جو نکل جائے لڑکی والے وہ دا کانون بڑا سادہ تے آسان جے او فرما دا جو میں کہنا او تو کری جاؤ پھر جو تو کہیں گا او میں کری جاؤ جو میں کہنا او تو کری جاؤ پھر جو تو کہیں گا او میں کری جاؤ وَإِنسَا لَنِي لَقُتِيَنَّا لَهُمَّا يَشَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ پاک پتن دا دولا چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گزشہ کا رحمت اللہ آپ ایک دن کھڑے تھے ایک تاجر بوریاں بھر کے نا شکریاں منڈی لے کے جا رہے ہیں آپ نے شکر دی خوشبو آئی تھے شکر بابے نو بڑی پسان دے اینی شکر پسان دے کہ آج بھی جیڑا پاک پتن شریف بابے نو ملے جاوے بابا نو شکر دا لنگر دے کے بھیج دے شکر دی خوشبو آئی تھے آپ نے تاجر نو فرمایا اے 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 بوریاں چکیئے تاجر نو خیال آیا کہ میں منڈی جو لیٹ ہو گیا آن تے جی ماں کھا شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلا ہو تے میں مزید لیٹ ہو جانا ہے وہ کہلنے کہ بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرما دنے چلو جی نمک ہی ہوگے گا انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولی آن تے سارا ہی نمک خیال ہے تے لکھاندہ نقصان ہو گیا دوڑیا باگ پلتا نہ آکے بابا فرید قدم پھڑ لے کہنا کہ بابا جی ماف کرے جی وہ نمک نہیں اے شکر سی تے فرما دنے چلو جی شکر ہی ہوگے گی اے جا کے دیکھا دے شاری شکر خاجہ پیرم خانوں پتہ چلیا تے فرما دنے بڑا ہی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے نمک دی شکر بنائی جائے سچے مرد سفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پک کی خبری آسان اوہو دے بادے نے اینڈیا دا شہر احمد آباد اتھے اکلا دے والی گزرے نے حضرت خطب عالم رحمت اللہ لے اچھ شریف دے سعداد خان دانی چلے تہجید نمک پر نواز دے جا رہے تے اندھیرے چاپ نوکے سے چیز نا ٹھوکر لگی تے آپ اٹھ کے نا تے اس چیز نا ہاتھ لگایا تے اندھیرے چو چیز سخت محسوس ہوئی سختی بے کے فرمادنے ہورے لوی آئے خبر لکڑی یہ خبر پتھر اٹھ کے فرمادنے ہورے کی یہ صبح نماز پڑھ کے جدو لوگ واپس آئے تھے وکھے آتے اس چیز دے ایک پاسے لوی آئے ایک پاسے پتھر ایک پاسے لکڑی یہ ایک پاسے بے کے لوگ اندھ نے ہورے کی یہ مکتہ بچ پڑھے آپ کے آج بھی یہ چیز آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے انگریز جدو برے سریر پہ حکمران ہوئی تو اس چیز کے یورپ دیلے باٹری ہے جو بھیجا تھے رپورٹ آئی تو اوپر لے کیسی ایک پاسے لوی آئے ایک پاسے پتھریں ایک پاسے لکڑی یہ ایک پاسے ہورے کی سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا دوبانوں مولا پاک منیتا اوہو پک کی خبری آسان اہمین نہیں اسی ولیہوں کو دعا کر آمندان دے سوندہ ہوسارے ہیں دے اوہو مغو میرے کو تو یہاں اللہ پھر پیران کھل کے ہوں جانے پھر ساڑی ہیں سوندہ اللہ فرماندہ پرتے نوولیاں کھل جانا ہی پوئے گا کیونکہ سوندہ میں سا رہے ہیں دے یہاں پر مندہ میں پیارے آنے ماندہ میں پیارے آنے انہاں دیاؤں ماندہ ہے نا اس آواز دے صدیق تو صدیق انہوں کہندے ہیں جدر لبا جو نکل جاوے ہوئی 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 اے حنمت انہوں لبا سدیق ترجمہ سمجھا لے او حنمت انہوں زاہن صدیق اکبر کنو کہندے ہیں سنی مان دا پتر بولے سبحان اللہ میں نےoeں نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں پھر کیوں نے بول دے جدا کھائیے او دا کھائیے میں سنیاں دے پیر دا ذکر کرن لگا صحابہ دے پیر دا ذکر سارے پیران دے پیر دا ذکر کرن لگا جبانی چوی نبی دے جبانی چوی نبی دے جبانی چوی نبی دے بھڑے پی چوی نبی دے مکہ چوی نبی دے مدینے چوی نبی دے غارے چوی نبی دے تزارے چوی نبی دے مزارے چوی نبی دے انجنا کہہ لما کہ اون جب محمد دا سایہ کوئی نہیں پر جڑا ساری جدگی محمد دا سایہ بن کے نال نال ریا انہوں سے دیکھ کہتے ہیں اور قرآن نے بھی انہوں باللدین معہو کہہ کے نبی دے نال ہی دسیا فرمایا وہ جڑا نبی دے نال لے وہ جڑا نبی دے نال لے آج بھی نال لے حدشات والے دن بھی نبی نے دامن پکڑ کے فرمایا فرمایا دنیا چھ بھی این جی نال لے خیامہ تمہیں میرے نال ہی ہوئے گا وہ ہمیشہ تو ہمیشہ تک نبی دے نال لے حدرت سیدی کے اکبر جدو چوان ہوئے نا آپ نے تیجار دا کروبار شروع کیتا ملک شام تیجار دا کافل علا کے جارے تے رستے چھ جنگل تے جنگل چھ آنڈی توفان تے بارش آگی راہ دا اندھیرہ تے اپنے غلام نے فرما ما لگے بے کدر راہ تے گزارت دی جگہ مل جاوے غلام نے عرض کی تھی میں دیکھ کے آیا کہ جنگل تے کنارے تے کہ عیسائیان دا گر جائے معبت عبادت خانہ اجادت ہوئے تے رات گزارت دی اجادت لے کے آنڈا فرما چل دونوں کٹھے چلنے دروازہ کرکایا غلام باہر آیا آپ نے فرما سی پردیسی آنڈی توفان تے بارش آگی تے آج رات گزارنا چاہ رہے اس غلام نے کہا کہ اندر جڑا پادری ہو دی چار سو سال عمر بعد نے ادھا نام نسطورہ تے بعد نے بہیرہ لکھیا کیا لگا کہ ہر میں اللہ دی یاد کر دائے تے ایک مرتبہ ایک مسافر نے اتھے رات گزاری انہیں رات میں اتھے گناہ کی تا ادھے گناہ دی نے حصہ دی وجہ تو اس پادری دی عبادت چاہ خلل آیا لہذا اس دن تو بعد انہیں کسی انہوں رات گزارت اجازت نہیں دیتی تو اسی جاہ ساکھ دے کری آپ جنگل بلٹور پہ تے مڑ کے فرما ہوا لگے میں تھے تو چلیا پر پادری نے میرا ایک پیغام درور دے ہوئی انہوں نے کمی تیرکل کو گرنٹی ہے کہ انہوں والے گناہ ہی کر کے جانا ہے اتنا فرما کہ آپ چلے گے غلام نے اندر جا کے جدو چھٹکی لگائی انہیں کنڈی لگائی پادری عبادت کر رہے ہیں انہیں پوچھے آپ باہر کون سے اکھا کو پردے سے ہی آیا رات گزارتی میں اجازت نہیں دیتی تو امہ نے پیغام دیکھے گیا کہ پادری نے کہیں کہ کیا تیرکل کو گرنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے علامہ فہم علیہ السلام صاحب انہوں نے ایسرہ کر کے نہ اپنی عبامہ پکڑ کے اٹھائیا کیونکہ اتنا ضعیف تے نحیف پادری ہو چکی ہے کہ اکھاں بھی نہیں کھول ساکتا انہیں اپنی اکھ پکڑ کے کھول کے نہ تے اپنے غلام انہوں نے کہا لگا دوڑ کے جا تو انہوں نے پوچھ کیا تیرا نا کیے وہ غلام دوڑیا جنگل ورکہ لگا پردیسیہ جان لگیا اپنا نام تے تسیجہ فرمایا ماں نے نام عبداللہ رکھیا تو انہوں نے لوگ ابو بکر کہہ دے کنیت ابو بکر غلام نے آ کے دسیات پادری کہا لگا پھر جا تو انہوں پوچھ کیا کتے دے رہنوالا آپ نے فرمایا ماں مکہ شہر دے رہنوالا پادری کہا لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آ اوہ مکہ جڑا دو پہاڑا دے درمیان فرمایا ہاں ماں اس مکہ دے رہنوالا کہا لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آ کتے چلے آ اوہ میرا مالک بہا بولاندہ درہ جلدی اندر آیا موسیقی 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 حضر صدیق ہے کہ بڑی حیرت نبابی والوے کے فرما لگے تو مننوں کی میں جاننا ہے تو میرے یارنوں کی میں جاننا ہے بابا کہنے لگوں جو ہے نا فرمایا ہاں میرے بچپندہ یار ہے تو قریش یا دے سردار دبوتا رہے قابل دے متبلی دبوتا ہے تو سورت بھی سونی تو سورت بھی سونی تو لوگوں نے صادق بھی کہنے دنے سونی تو سونی پادری کہنے لگا وہ تیرا بچپندہ یار ہے آخیہ جی میرا بچپندہ یار ہے حضر صدیق ایک بار فرما لگے بابا تو مننوں کی میں جاننا ہے تو میرے یار نا آپ نے فرما مننوں کی میں جاننا ہے میرے یار نا کی میں جاننا ہے بابا رو کے کہنے لگا سونے یا تے نا کونوں نہیں جاننا اللہ نے آسمان تو زمین تجنیاں کتابان نازل کی تھی انہاں کتابان جتھے جتھے محمد نال لکھے آئے نالی تیرا نال لکھے آئے کہ لگا آسمانی کتابان زندہ بار جتھے جتھے محمد دا نام نالی کتابان چھے تیرا نام انہوں نے میں پڑھا قرآن کے اوپی چلیاں کتابان چھے میرے کملی والے دا نام ہے ایسی اسی بول دے نہیں سبحان اللہ اسا دیا کیسی بڑی بولن گے تھے یہ تھے بڑا دلہ کام ہے آج میں دیت اسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو میں نویجنی تقریر بھی ہوں دی ہے ہاتھ چکے بولو ہو اچھا بولو سبحان اللہ ہو سکتا ہے کوئی میرے بعد علامہ صاحب نے پوچھنے ہوئے یاسی صاحب ہاتھ بڑا کھڑا کرانے تھے ایسی کی بڑا میں میرے رسول کے بیٹھا میں نے قسم میرے والے دی تو ہاتھیں ہاتھیں کھڑا کرنے چاہ میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھیں سواستے کھڑے کرانا سورہ یاسی نے چاہ اللہ نے فرما اللہ فرما دا قیامتنوں زبانہ باندھ ہو جان گیا ہاتھ بولن گیا تو میرا جی کردہ جدو قیامتن اللہ میرے تو ہاتھیں پوچھے کہ بندہ تیرے نل کی کردہ سی تو ہاتھیں کھڑے یا اللہ ماف کردہ جو بھی کردہ سی جو جدو کملی والے دا نام آدھا سی میں ہوں چوکے سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھیں بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا اللہ دینے یتبیون رسولن نبی العمی اللہ دینے اللہ دینے اللہ یجدونہ مکلوباً اندہم فی الدورا فی بل انجید اللہ فرما دا یہ اوئی کملی والا آیا جی دا ذکر ہے تو پہلے تو راب تے چبیشی تے انجیل ہے چبیشی تے بابا بھی کہہ لگا سمانے کتابہ جت ہے جت ہے محمد نال لکھے نالی تیرا نال لکھے آئے او جدون دے نا او دونے محمد نالے یقین کرے آجے او جدون دے او دون دے کملی والے دے نالے تے یہ نال دی گل کرنا کدون دے دسا ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے حضور دکھو جبریل بیٹھے اچانک حضرت صدیق اکبر آگے ہاں میرے بلوے کے جدو صدیق اکبر تے نگاہ پہناتے جبریل اٹھ کے کھڑے ہوگے اے ایس طرح جتنی دیر صدیق اکبر بیٹھے رہے جبریل جدو آپ تشریف لے گے نا تے حضور علیہ السلام نے جبریل نو فرما جبریل میں ہمیشہ دیکھے تیرے ہوتے ہیں جدو میرا یار آجے سے دیکھا جائے تو عدبیں چھٹکے کھڑا ہو جانا تے وہ دے سامنے بیٹھ دا رہی یہ تھی وجہ کیے جبریل نے ارکی تھی یار رسول اللہ پچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے تے اجازت ہوئے تے یار رسول اللہ میں سناوا فرما جی سناو جے تو آنے والو اجازت ہوئے تے میں بھی سناوا سبحان اللہ جبریل نے ارکی تھی یار رسول اللہ جدو آدم علیہ السلام نے بنا کے تے اللہ نے سانو فرمانا اس جدو لی آدم سجدہ کرو آدم تے اسے سارے ملائکہ سوچی پہ گے کریے کہ نہ کریے ارس کی تھی یار رسول اللہ میں چونکہ فرشتے ہیں دا ایمام بھی تھے استاد بھی تھے سارے فرشتے تھے ملائکہ میرے والو بکھر لگ بھی کہ جے استاد جی کرن ایسی بھی کریے تے میں سوچی پہ گے آکے جی کر لیا تے اللہ نے فرمانا میں تے تیرے امتحان لیا سی میرے غیر نو سجدہ کیوں کیتا تے جے نہ کیتا تے اللہ فرمائے گا حکم دولی کیوں کی تھی ان میں سوچی پہ کرا کہ نہ کرا اچانک میری نگاہ اٹھی تے خدا دے ارشتے میں دیکھیا ایسرہ سفید رنگ دے کو گھمبد ظاہر ہویا اس گھمبدے ہر طرف لکھیا ایسی ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اس گھمبدے بچوں سے دیکھے اکبر دی آواز آئی کہ جبریل جلدی کر سجدہ کر ارز کی تھی یا رسول اللہ ایسی روبدار آواز ہی کہ میرے سینے تیسی حیبتیں چھاگی میں فورن سجدے چھ گر گیا او دن گیا تے آجد آیا جدو سی دی کہا جائے ایدھا رو بھی میرے تے ایسا ہے نہ دے عدب چھوٹ کے کھڑا ہو جائے وے خکدوں دائے یا جنہ روای جدو میراج دی رات میرے نبی گبرائے ایک مقام تے جا کے تے صدیق دی آواز آئی ایسی یا محمد اینا بباقی اللہ او آواز آئی او آواز آئی جبریل کہنے او آواز گئے دو منو آئی ہی نا تے میں سجدے چھ گر گیا او کوئی آجد ہے سناوہ او قدون دائے اللہ دن نبی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلید کی تھی کتنے اور قرآن مجید اللہ نے فرما کہ صرف دن و رات تبلید نیسن کر دیں رات بھی تبلید کر دیں ساڑھے نو سو سال تبلید کی تھی تے ایک دن رب دن نبی نو خیال آیا ماں گنتی کرا میرے امتی کتنے بڑے گنتی کی تھی اسی امت چالیس مرد چالیس اردان اٹھا گھرد افراد بہت تبدی کر لو ساڑھے نو سو سال دن تے رات تبلید تے اسی امتی فیلوڑکی والے اور کملی والے دی تبلید تو صدقے نہ جائیے ساڑھے نو سو سال تبلید تے اسی امتی بنے ایتھے کملی والے نو اللہ نے ٹوٹل زندگی زہری حیات ترے سر سال عطا کی تھی چالیس سال وے چون محبوب نو حکم ہے کہ اللہ نبوت بھی نہیں کرنا رچھے رہا گے تئیس سال انہ تئیہ سال باقی رہ گے دن تے اونا دنہ بیچے اتھے ایک مسجد دا امام اتھے نبیاں دا امام اتھے نبیاں دا امامت بھی کرائی جا رہی تے ابو بکر نو سیدی کے اکبر بھی بنایا جا رہی امہر نو فاروق آدم بھی کیتا جا رہی حد عثمان نو گنی بنایا جا رہی علی نو حیدر کرار کیتا جا رہی بلان نو قابضی چھتا بھی چڑھایا جا رہی بے زرنو ابو زر بھی بنایا جا رہی جیڑے وفدار انہوں نے ملاقات بھی کیتیا جا رہی بدردہ جنگ تے میدان بھی سجایا جا رہی میدان احد بھی سجا رہی خندق تے غزوات بھی کیتے جا رہی جنگاں بھی جا رہی نے وفدنا ملاقات بھی ایک بیوی کسے دیا دو کسے دیا تین تحاد چار اُتھے گیارہ بیویاں تے سارے راضی جا گوی راضی تے رب بھی راضی تے تبلیہ تبلیہ ایسی تبلیہ میرے نبی کی تھی کہ حضور نے فرما قیامت والے دن ایک سو ویس صفحہ ہون گیا ساریا امتان دیا تے اُنا ایک سو ویس صفحہ بھی جو اسی محمد دن اوکران دیا ہون گیا تبلیہ دن سر بیکھو اُتھے ساڑھے نو سو سال تبلیہ تے اسی امت مشرق تو لیکن مغرب تک ایک ساف ہوئے گی قیامت ایک سو ویس صفحہ بھی جو میرے نبی نے فرمایا اسی مصطفیٰ دے غلامہ دیا مقام تنعیم تے ایک دن نبی پاک بیٹھے تے اسی اوکران میرے نبی کے حملہ کی تا صحابہ نے انہوں نے گرفتار کر کے ایک پہاڑ دی غارج قید کر دیتا ایک دن سرکار گزرے تے گزر دیا گزر دیا گزر دیا میرے نبی نے فرمایا چلو ماف کر دی او صحابہ ماف کر دیتا او جاندے سارے نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے جا او تھے ساڑھے نو سو سال اچھا اسی ایسے ایک مافی تھی اسی اللہ دے نبی نے حضرت نو علیہ السلام نے جدو گلتی کیتی تے اسی امتی بنے نا تیرا اب نبی دا دل مغموم ہو گیا خیال آئے یا لے نا کافرہ میرے ساڑھے نو سو سال دی قدر ہی نہیں کیتی ایسی طرح کر کے اللہ دے نبی حضرت نو علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعائے ضرر کیتی میں بد دعا نہیں کہہ دا دعائے ضرر پڑھا قرآن اللہ دے نبی کی اٹھا اللہ دے نبی دے اللہ دے نبی دے رب اللہ تذر علیہ عرض من کافرین دی یا رب انکا انتظر ہم یدل اباد و لا یلد اللہ فاجر الكف پنجابی جو سادہ جا ترجمہ کراتے رب دے نبی نے عرض کیتے انہیں سادہ نو سو سادہ قدر نہیں کیتے انہیں انج کر کے دھردی جو کافر چھڑی نہیں اللہ دے نبی عرض کیتے انہیں اگلیا نسلہ بھی کافر پیدا ہونی اگلیا چھوڑی اج کلمہ پڑھ کے نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا آویخ نبی نے کہا اگلیا نسلہ تک جا رہی فرما انہیں دے آئندہ آون ور یا نسلہ بھی کافر پیدا ہونی لہذا انہیں اتہی برباد کر دے رب نبی دے لبان چھوڑی اللہ نے فرما قبول فرما پانی دا عذاب آوے گا پانی دا عذاب زمین بھی پانی اگلے گی اگلے گی اور آسمان تو بھی پانی برسے گا اتنا شدید عذاب دنیا چھوڑی نہیں آیا ساری کائنات غر کو جائے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اے جیڑی دنیا تے انسان تو انہوں نظر آرہے نا اے انسان او نہیں جیڑے حضرت تے نو دیو لا دے انجھ نو بھی آدم دیو لا دے اس حوات تے آدم علیہ السلام دے بعد حضرت تے نو علیہ السلام نو آدم سانی کیا جان دا دوسرا آدم کیونکہ جیڑی آدم علیہ السلام دیو لا سی او تے طفان نو چھوڑ گئے نو علیہ السلام دیو لا دے تے نو پھر آدم دیو لا دے ایسا چھے مہین عذاب ریا اللہ دے نبی نے عرض کی تھی اللہ آج جیڑے میں اسی بنائے انہ دکی بنے گا فرمایا ایک کشتی بنالو تین منزلہ کشتی بنائو تی انہوں او دے بچھا لو بچنگے او جیڑے تیری کشتی چونگے اہمیں نہیں اسی داتا صاحب جاندے بابا فرید چورہ شریف جاندے سانو پتا ہے اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دے قوم تے عذاب ہونا سی ہوا دا عذاب آن دی تے تفان دا عذاب تے حود علیہ السلام نے عرض کی تیا جیڑے میرے انہ دکی بنے گا فرمایا ننو کھڑا کرو تے انہ دے اردگردے دائرہ لکیر لگا دیو تے امتیا نکو دائرے باہر نے نکل ہوا دا عذاب آیا اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا اڑ کے پہاڑ نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے اب میرے بلوکھو تے جیڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نہ ایس طرح کر اپنے پیشانی پسینہ پر صاف کر دے نہیں بیچ جیڑے کھڑے ہونا دے مت دا پسینہ بھی نہ سک مولانا رون فرما دے بکری چار دے جنگل جمعہ دی آزان دی آواز آنی بکری کٹھیا کر کے ایک لکیر لگا کے دائرہ حسار کر کے چلے جانا جمعہ پڑھ کے آنا بکری دائرے اندر بیٹھ شیر دائرے لگا دی دائرے حسار کر دی نہ نفس گناہ کرامن بار جا سک دائرے نہ شیطان گناہ کرامن اندر آس بچ دے ہوئی نہ دائرے تی نہ کشتی بیٹھ جان اللہ نے تخت جوڑ کے سارا دن پھٹے جوڑے رات نو آپ لیٹے تی دی دی مک سی لکڑی لکڑی اللہ دے نبی اگلے دن جوڑے پھر سی خراب کر دی ایک دن رابط نبی نے ارض کی تخت جوڑنا تکیڑے کھا جان دی یاللہ عذاب دن بھی قریب آئے کشتی بنے گی تی منزلہ کشتی بنانی ہے اللہ فرمائے نا تخت چار نام لکھ دی ارض کی ایک دے لکھ سمان گنی ایک دے لکھ مول آلی ارض کی دی آل چار کون نے فرمائے میرے یار دے یار نے اللہ دے نبی چوہ یار دا نا لکھے آؤ ناؤ جبان کشتی بنگی پیڑ بھی پار گیا جن بھی دے یار دا صدقہ او شو مد بیڑ تخت کیڑیاں تو بچ جان دے جان لگیاں کبھا محمد یار دان لکھ کے لے جائیں کبھر دے کیڑیاں تو بچ جائیں گا سبھا 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 پادری کہنے لگا تو کوئی آجدہ ہے تینو کاؤ نہیں جان دا پتہ لگے جدو آدم سجدہ کی تھا گیا ابو بکر اوضو بھی موجوس تینو توفان نو آیا ابو بکر اوضو بھی موجوس تینو جدو دا اوضو بھئی نبی دے نال تھکے تینے اجے میں شروع ہوں اجے یاد رکھے اللہ اکبر یا رسول یا رسول زندہ 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 ماشاء زندہ اللہ آخری نبی ہوئے گا تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا نبی 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 دے پہلا نمبر ابو بکر صدیق مولا 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 علی نے فرما جب ابو بکر عمر فضیل دو اسی کھوڑے مارا گجڑے تحمت لگان والے جھوٹ تے دی سازا مٹھی جی گل سنا سبان اللہ گھر جا کے بولی اکبری سبان اللہ کہی جن چک درخت لگ آج سبان اللہ بول جو گھر جاؤ تو پتہ لگ میں جن چک پورا باغ لگ آگ آگ آج جی دا دی چی چی ایک پانچ مر دس مر دا پلا نکل آوے انو سبان اللہ بولو کہ جن چک باغ لگ جا اچھا بولو سارے سبان کتاب الفتن در حدیث پاک پینڈو آیا میرے نبی 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 پاک نبی نبی پاک نبی پاک نبی پاک چھوڑ جاؤ پیس کھل آک لیا جا جا پینڈو نکلے سامنے گلی چھ جا رہے اگ مولا کائنا صدر بز میں بلایت صد اللہ علی 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 شریف لکھے آرہے آپ پینڈو سلام دعا دعا گلے ملے تھے اپنے فرما ہو اور پھر ٹھیک ہو کدھر آئے آکھے نبی پاک مولا لی اس پینڈو نے پکڑے آتے مدینہ دیگل دے تھڑے تے لے بیٹھ گئے آپ نے فرما ہے تو میرا یار پر توں نہ کل باڑی دوروں ہونا تے جہ تجھ دنیا تے نہ ہوئی یا ملاقات نہ ہوئی تے میرے پیسے دے گئے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے سلام میرے نبی کند دے ہاتھ را کے فرما تو کل لائے میں جالتے ٹھیک پر تو بڑائی سادھ ہی انہیں کہا جی ہون کی ہو یا فرما پھر جا تے ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے پیسے مر گئے وہ پھر آ گیا آ گئے مزید نبی چوکڑ پڑھ کے کھل لگا کملی والے ہو کل بڑی دور ہو نہ تے ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے پیسے گئے سید عالم نے فرما تو کہا لامی جی میں نہ ملے تو میرے ابو بکر کھل لے جی وہ نہ ملے تو میرے عمر کھل لے جائے پینڈو بڑا راضی جا کے مولا لے بیٹھ گئے انہیں کہا جی گل نے یار رسول اللہ میں کھل لہو نہیں جا کھل عمر بھی نہ ملے میرے اشارہ کر کے فرما پھر میرے عثمان کو لے جا ہن پینڈو پیسے مجدہ گل میرے پیسے ہندی چل رہی پر او جی بار بیٹھ ہے نا نبی دے شہر در درواز بیٹھ ہے اس علی نے آون جا کہ مولا نے کہ انتے گل پکی ہوگی نبی پاک نے فرما عمر نہ ملے تو عثمان کو لے فرما تو بھی انہیں کہ جی عثمان بھی نہ ملے پھر اڈا سادھا واپس آگیا آگے ارد ارد کملی والے کل مہنے جی کل عثمان بھی نہ ملے میرے آقا ملے میرے عمر کلو لے جائیں عمر ملے میرے عثمان کلو لے جائیں کہ عثمان بھی نہ ملے آر پھر عودے کلو لے جائیں جڑا بار بیک تین نوی اندر بھیجی جائیں 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 آگا 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 زندہ بات اہمے لوگا رولا پایا دما دا ماستقل اندر تے علیدہ پہلا ہی نمبر ہے بھئی علیدہ پہلا نمبر ہوندہ تے تینوں بہتا ہوتا ہے کہ نبی نو بہتا ہوتا ہے نبی نے تے فیصلہ کر دیتا کہ نبی دے بعد نمبر اسے دیکھ دا ہے پہلا نمبر سے دیکھ دا یہ یہ تھے بیلی لوگ ہیں بڑی بند کی تھی وہ کہتے ہیں او دار والے سانتے او گھر والے سانتے بھئی جے توارڈی تو جی ہی ایمان لگے پھر پرونہ پہلے کھان دائے گھر والے بات ہے چیز کھان دائے بات نوجوان نہ دیتے ہیں چیز اس سوال ڈال دیتا گیا یہ عقیدے دے متر لگتا ہے کہ ہورے مولا علی دی یہ تہینے کہ مولا علی نے باد چھ رکھیا گیا تھا یا آخری خلیفہ بنایا گیا ہے سچی دوستو ایمانداری نام یہ باد چاؤنا تو ہی نے کہ باد چاہیاں قدرہ تشانہ گھٹ جاں دیا نہیں کہ میرا نبی تے سارے نبیاں تو باد آئے پتہ لگیا کہ باد چاہیاں شانہ گھٹ دیا نہیں نمبر صدیق دے پہلے اور میں تے چونکہ مجددی میرا تھی ایمانی ہو وجدہ حضرت ایمام ربانی کندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہنڈی حضرت سیدنا مجدددل فانیدہ ایمان عام مکتوبات شریفیں جو فرما دنے کہ جیڑی خلافت دی ترتیبے اوی عظمت دی ترتیبے یعنی ابو بکر پہلے خلیفہ نے تھے عظمت بھی پہلے نہیں عمر فروض دوسرے خلیفہ نے تھے عظمت بھی دوسرے عثمان غنی تیسرے خلیفہ نے تھے عظمت بھی تیسرے مولا علی چاہتے خلیفہ نے تھے عظمت بھی چاہتے نے مولا علی کے لئے کسی پوچھے آ کہ تو ہاڑے سامنے ابو بکر خلیفہ بنگے عمر بنگے عثمان بنگے تو سی نبی دعویر سو برداست کی میں کیتا خلافت حاکتے تو ہاڑا سی سنو علیدہ جواب مولا علی نے فرمایا میرا حاک کھوندہ تے میں شہرِ خدا سا میں چادر تو بھڑ کے ممبر تے اتار لیندہ پر میرا حاک ہی نہیں سی فرمایا میرا حاک ہی نہیں سی حاک ہی انہذا سی تو اے فیصلے اللہ رسول نے پہلے کر دیتے اقائدی ترتیب العمان لگا گئے علم العقائد اچہ اسی ترتیب ہوئے چہ فرق لیا ساکتے نہیں اے نہیں کہ میری مردی نہیں بندی میرا دیل نہیں ماندہ میں اے جب منہ اے دنالعقیدہ نہیں ہونے عقیدہ ہوئی رہنے جاڑا رب رسول نے بنا کے دیتا ہے عقیدتاں بھی ہوئی رہنے جاڑیاں انہ نے ترتیبہ لگا کے دیتے ہیں اپنی مرضی دی عقیدت نہیں کر ساکتے ہیں یہ یاد رکھئے آؤ موڑ واپس چلیے چلیے اچھا بولو کہن لگاؤ نبی آخری تھے تو خلیفہ پہلا اور رات گدری جی میں گدری صبح عدرہ سیدھی کے اکبر توڑا لگے تھے پادری کہا لگا توڑ بھی چلیے آپ نے پر میں ملکہ شام جانے پادری بے کے روئی جا رہے نا لیکن دا اجے لتھا نہیں ہونے اکھیاں دچا تو تھوڑی دیرہ اور ٹھہر جا اجے لتھا نہیں ہونے اکھیاں دچا تو تھوڑی دیرہ اور ٹھہر جا رب پوری کی تھی دل دی دعا تو تھوڑی دیرہ اور ٹھہر جا پادری کہا لگا بھو بکٹر چلے آئے کہا لگا میں چار سو سال پہلے کتابات پڑھ جا سی سے جنگل جو محمد یار نے گزر لے کہا لگا میں سے جنگلیں جو کلی پاکے بیٹھا رہا ہوں لوگ سمجھے دن میں چار سو سال عبادت کر دا رہا ہوں کہا لگا عبادت آتے بہانا سی میں تے تیری راوی جو کلی پاکے بیٹھا رہا ہوں نو جب ان پادری رو کے قدم پھڑ کے کہا لگا سونے آئے جدو محمد ساں بیون کے محمد قریب بیٹھے کریں جے قدے میرا خیالے آئے ہیں کملی والے نو کہہ دے ہوئی کملی والے او چنگلہ جب بیٹھا بابا کہہ دا آئی میں آج جی تیرا کلمہ پڑ چلے آئے سونے آئے میں کچھ نہیں مگ دا ہو ایک کوئی ارد کر چلے آؤ جدو قیامت دے آڑا یا بین اپنے آنس کا دی گنتی کریں بیچ میری بھی گنتی کر نہیں کہہ لگا میں آج جی محمد قلمہ پڑ چلے ہوں حضرت سیدی کے اکبر نے باپ نے دیا گلہ سنیا تے ملک شام چلے گئے آپ جدو واپس مکہ آئے تے مکہ دے بار ابو جہل ملے آئے ابو جہل کہہ لگا پتہ ہی ابو بکر تیرے بعد مکہ کی بنی فرما کی بنی ابو جہل کہہ لگا یار ابو بکر مکہ چکتو سے آنا ہے تے ایک میں سے آنا ہے تے میں نے سچی دیسا آج جنیاں گلہ محمد قردے کو منیاں جانوالیاں انہیں ربان کو ساڑھے کام نہیں ہو دے ایک رب کیڑا 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 کام کرے گا انسان جنہاں مر کے میلی مٹی چھے جاوی ہو دوبارہ زندہ ہو کمیں ساکتا ہے صدیق اکبر کوئی جواب نہیں دیتا ٹور پہ اوہ تے جا کے پھر مڑ کے فرما ما لگی اور جی گالہ میرے یار نے ٹھیک کیا کیا کہنے لگا ٹھیک کی میں فرمایا اور چلے آج جڑا رب بندے نے پہلی بار مٹی چھو بنا سکتا ہے اور رب بندے نے دوسری بار بھی مٹی چھو بنا سکتا ہے قل یحیح اللذی انشاءہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم طارتا اخرى اللہ فرما دا تے نے مٹی چھو بنایا پھر مٹی چھو بنایا پھر مٹی چھو بنایا پھر مٹی چھو پیدا کرنا اگر اسے دیکھا ہے کبر ابو جالو جواب دیتا گھار سما رکھا تھے گھر گئے نبی پاک نے تروازہ کھڑکایا اگر ابو بکر نبی پاک نے اگر ہوتے پہاڑا مال گئے نے آپ پہاڑا مال گئے تھے ویکھا نبی پاک کو ابو کبیس دی چھوٹی تے بیٹھے صدیق اکبر توڑ نبی کریم مل لگائی یار دے چہرے تے نگا پھائی تے نبی پاک نے اٹھ کے اے بازو یار نماریا جب پھاتے صدیق اکبر کانے چا کہنے لگے آمین کی پیاس ہونا امین کی پیاس اللہ نبی کری نے برما ابو بکر جو سنی سچ سنیا ارد کی دی کملی کی بولی یار اگر نبی پاک نے اعلان کی تے نبی دے بڑے موجزات لکیوں نے ارد کی دی کملی والے موجز دے کینے لکی آئے حضور نے برمایا ابو بکر یار بہتے موجز دے کی کرنے نے دس بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنانی ہے ابو بکر نے محمد قدام پھڑ لے ارد کی دی کملی والے کلمہ پڑھاؤں میرے آگر پر میں ٹھائر جا جانو توڑ کے بکھاواں سورج موڑ کے بکھاواں تو رکھتا نوڑ کے بکھاواں پتھرہ دی کلمہ پڑھاواں کے بکھاواں ارد کی دی کملی والے آؤں موجز دے کی کرنے نے ادرو آبادہ دیا تو سچا نبی ہے جڑا مکہ بے کے جگلانیاں سچیاں تو سٹے اوہ فرشاں سے بے کے ارشان دیاں بھی سچیاں